تشعرون فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں میں بھی کون ہیں یہاں بر اولین مخاتبین صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام سے فرمایا جا رہا ہے اور تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو اس لیے کہ کسی کے سامنے جا کر بلند آوازیں بولنا جو ہے کہ اس کے عدب کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھاتا ہے کہ اے لوگو اے مسلمانوں ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آوازیں بلند کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں بلند کرو اور آپ کی بارگاہ میں بلند آوازیں بولو تو تمہارا یہ عمل گستاخی قرار پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر اور ایمان کو برباد کرنے والی اور عامال کو تماع کرنے والی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے تم نمازیں پڑھتے رہو تم روزے رکھتے رہو تم نیکیاں کرتے رہو صدقات دیتے رہو اپنی طرف سے اپنے آپ کو عابد سمجھو زاہد سمجھو بزرگ سمجھو اپنے آپ میں عبادتوں کے عمدر تم مگن ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے تمہارے سارے عامال برباد ہو چکے ہوں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے تو فرما دیا کہ اپنی آوادیں پست رکھو اب صحابہ اکرام تو اللہ تعالیٰ کی حکم اور فوراً عمل کرتے تھے اور وہ عمل جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عدب کے ساتھ ہو یہ تو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر سرائط کی ہوئے تھے صحابہ اکرام تعظیم کے عمل پوچھتے نہیں تھے جس بات کو سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اس کو کر لیا کرتے تھے جیسے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ موہ مبارک حاصل کرتے آپ کے وضو مبارک کا بچہ ہوا پانی اپنے چہروں پر مل لیتے جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے چہرے پر ہاتھ مل کر اس کی تری حاصل کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے اندر چھوتے نہ تھے اور حالت جنابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو ہاتھ نہ لگاتے یہ ساری بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ وسلم کے موہ مبارک کو چاندی کی نلکیوں کے اندر رکھتے پانی کے اندر بھگوتے اس کو آب شفا سمجھ کر پیا کرتے تھے تو یہ سارے کے سارے طریقے جو صحابہ اکرام سے مروی ہیں اس کے بارے میں ان سے کہا تو نہیں آتا تھا مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی اور صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے بھرے ہوئے تھے اس لیے جو عمل نبی کریم علیہ وسلم کی تعظیم کا سمجھتے اس کو کیا کرتے تھے تو جب صحابہ اکرام میں تعظیم پہلے سے موجود تھی تو جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم کی تعظیم کرو تو یہ تعظیم تو وہ بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے اسی لیے صحابہ اکرام میں بہت سارے وہ تھے جو اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھا کرتے تھے اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اندالذین یغدون اصواتہم اندہ رسول اللہ دے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یغدون اصواتہم اندہ رسول اللہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نیچی رکھتے ہیں اولائیک الذین نمتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے لہم مغفرت و عجر العظیم ان کے لیے بخشش ہے مغفرت ہے نجات ہے اور ان کے لیے عجر عظیم ہے غور فرمائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کرنے والے جو آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے اپنے قول میں اپنے فعل میں ہر شہ کے اندر اس بات کو سامنے رکھنے والے کہ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو سرکار علیہ السلام کی تعظیم کے زیادہ لائق ہے بڑھ چڑھ کے وہ عمل کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلح کیا عطا فرمایا یعنی شاد فرمایا کہ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا گویا جو تعظیم نبی کرنے والا ہے جو تعظیم رسول کرنے والا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا اس کے دل کو پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا اور فرمایا لہم مغفرہ ان کے لئے مغفرت و عجر عظیم اور ان کے لئے عجر عظیم ہے تعظیم نبی کرنے والے عجر عظیم کے مستحق مغفرت کے مستحق اور ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود تو جن لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہوگی نہ وہ کبھی دلوں کا تقوی حاصل کر سکتے نہ ان کے لئے مغفرت ہے اور نہ ان کے لئے عجر عظیم پھر ارشاد فرمایا ان الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعَقِلُونَ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے اقل ہیں بعد لوگ مدینہ منورہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے نبی کریم علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں یہ بے اقل ہیں بے وقوف ان کو پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح کرنی ہے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں نہ دیں آپ کو آوازیں نہ دیں کہ اے محمد باہر شریف لائیے بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی رضا اور مرضی کے ساتھ جب باہر تشریف لائیں گے تو یہ ان کے لئے بہتر ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھڑ کھڑانے کی اور آپ کو آواز دینے کی بھی اجازت نہیں یہ وہ تعظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھاتا ہے پھر جیسا اس سورہ مبارکہ میں سورہ طبت یدا کے اندر گستاخِ رسول کو شدید مزمت کے ساتھ بیان کیا گیا اس کی بے پناہ اس کی مزمت بیان کی ہے اسی طرح قرآن پاک میں غور فرمائے کہ جیسے گستاخِ رسول شدید مزمت کا مستحق ہے اور جسے نے گستاخی کی اس کی شدید مزمت ہے اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو عجر عطا فرماتا ہے وہ عجر کسی اور کو عطا نہیں فرماتا چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبَنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ اُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ارشاد فرمایا اے حبیب تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤگے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے باوجود وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی پھر وہ لو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور اللہ رسول کی محبت میں سب کو چھوڑ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا عجر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیتا ہے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے قیامت کے دن ان کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو اتنا عطا فرمائے گا کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں اور ان کی تعظیم کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے اولائی کا حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے جو تعظیم کرنے والے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے سن لو بے شک اللہ کا گروہی فلا پانے والا ہے تو گیا جس کو فلا چاہیے کامیابی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت چاہیے رضا چاہیے کشنودی چاہیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی سچی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور سچی تعظیم عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم